جی سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے وہ نیب جو سب کو نوٹس بھیجتا ہے آج خان صاحب نے اس کے چیرمن کو نوٹس بھیجوا دیا کس چیز کے اوپر نوٹس بھیجوایا بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا پرویز الائی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے دو لیڈران کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک خبر شیئر کی ہے وہ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور کچھ مزید چ چیزیں ہیں کوشش ہوگی کہ آج کے اس ویلوگ کے اندر ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے اچھا پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پرویز الائی صاحب کی گرفتاری آج ان کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا اطلاعات اس طرح کی ہیں کہ وہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے ان کے ساتھ ان کی خاندان کی خواتین بھی تھی لیکن اس کے باوجود ان کو گاڑی سے گسیٹ کے نکالا گیا اور دھکے دیتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویڈیو کے اندر ایک مختصر سی ویڈیو ہے کہ کچھ لوگ سادہ کپڑوں میں غالباً وہ انٹی کرپشن والے ہیں وہ پرویز الائی صاحب کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اچھا پرویز الائی صاحب کی گرفتاری کے ساتھ ہی اقدم سے جناب دوبارہ وہ باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ اب کیا پرویز الائی صاحب کوئی پریس کانفرنس کریں گے عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا فیصلہ کریں گے جو ہی پرویز الائی صاحب کی گرفتاری ہوئی اس کے اوپر مونس الائی صاحب نے بھی ٹو ٹویٹ ہوئے رہے کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں پتہ ہے کہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے جس قسم کے حالات ہیں ہمیں اس چیز کا ادراک ہے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے ابھی بھی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور پارٹی کے ساتھ ہیں اور جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں تو ابھی تک تو ان کا موقف یہ ہے اچھا صرف یہ مونس الائی صاحب کی ٹویٹس نہیں آئی اس کے ساتھ اماد ازر صاحب کی بھی ایک ٹویٹ آئی اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کا جو فیملی بزنس ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پہلے ان کے گھر پہ چھاپے پڑتے رہے اس حوالے سے بھی وہ ٹویٹس کرتے رہے بتاتے رہے کہ کس طریقے سے میرے گھر میں بار بار پولیس جا رہی ہے میرے گھر والوں کو تنگ کر رہی ہے اور اب انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے یہ الزام لگایا ہے کہ ان کا جو فیملی بزنس ہے اس کو غیر قانونی طور پر بند کر دیا گیا ہے یا سیل کر دیا گیا ہے تو اس طریقے سے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اچھا خان صاحب نے جو آج خطاب کیا وہ بڑا امپورٹنٹ خطاب تھا اور اپنے خطاب کے اندر بھی خان صاحب نے کچھ چیزیں شیئر کی جہاں پہ پرویز علیہ صاحب کی گفتاری کا ذکر ہوا خان صاحب نے یہ بتایا کہ میں نے مذاکراتی ٹیم بنائی تھی اس میں دو بندے تھے مصرد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب اور وہ حکومتی لوگوں سے بات چیت کرنے گئے اسلامباد میں مذاکراتی وہ ٹیم تھی ان کو پکڑ کے بٹھا لیا گیا ہے جی ہاں جی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے خان صاحب نے یہ الزام لگا ہے کہ وہ جن سے مذاکرات کرنے گئے تھے انہوں نے پکڑ کے ان کو سیف آس کے اندر بٹھا لیا ہے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک آپ یہ اعلان نہیں کریں گے کہ ہم عمران خان کو چھوڑیں پاکستان طریقہ صاحب کو چھوڑیں تب تک ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے خان صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو دو موزن شخصیات ہیں اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب یہ اس وقت حکومتی تہویل میں ہیں یہ مذاک اکرات کرنے گئے تھے اور وہاں پہ حکومتی داروں نے ان کو پکڑ لیا ہے ان کی ویل کے اگینسٹ بٹھا لیا ہے وہاں پہ اور یہ اپنے خطاب کے اندر باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر بات کی اور کہا کہ ان کے اوپر بھی یہی پریشر ڈالا جا رہا ہے باقی پرویز علی صاحب کے حوالے سے بھی پہلے بھی یہ خبریں آتی رہی کہ ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ جناب آپ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں دیگر لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی پریشر ہے اماد حضر صاحب کا میں نے ذکر کیا دیگر قائدین کے بیانات وغیرہ بھی آپ کے سامنے اچھا اپنے خطاب کے اندر خان صاحب نے اور بھی کافی باتیں کی کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جو حملہ ہوا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس کی مضمت نہ کرے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے یہ ناکابلے برداشت ہے قابلے نفرت اقدام تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی سیاست کے لیے اپنے جناب اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے ملکی اداروں پر حملہ کرنا شروع کر دیں اپنے ملک کو جلانا شروع کر دیں اس کی قطن اجازت نہیں دی جا سکتی اس کی جتنی مضمت کی جائے کام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خان صاحب کو پائنٹ ہے کہ اس کی تھارو انویسٹگیشن ہونی چاہیی یہ بھی بڑا امپورٹن پائنٹ ہے کہ حکومت تو اس کے اوپر ایک سیاسی بیانیاں لگتا ہے کہ بنا رہی ہے کہ جی ہم دہشتگردوں سے بات نہیں کریں گے دیکھیں کروڑوں لوگوں نے خان صاحب کو سپورٹ کیا ڈیڑھ کروڑ کے قریب ان کے ووٹر تھے تو خدا نہ خواستہ وہ سارے کوئی دہشتگرد تو نہیں ہے نا یہ کوئی دہشتگرد جماعت تو نہیں ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری جماعت کو اس طرح لیبل کر دیں لیکن حکومت کا یہ کوشش ہے یہ بیانیاں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیاں اس وقت جو ہے تحریک انصاب کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کام آ سکتا ہے تو اس کے اوپر جو یہ خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی صاف اور شفاف تحقیقات کروائی جائے اور تحق تحقیقات ہونی چاہیے پتا چلنا چاہیے کہ اگر اس میں کسی نے پلیننگ کی ہے کون اس میں شامل تھا کس نے ہمارے ایڈاروں کے اوپر حملے کی ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حکومت قائدے اور کسی کے اوپر الزام لگا دے نہیں اس کی باقاعدہ جو ہے وہ صاف شفاف عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ تو حکومت کو خود انیشیٹیف لینا چاہیے اس لیے کہ اس سے پھر چیزیں سامنے آ سکیں گی کہ کس کا کیا کردار تھ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں تک ان حملوں کی بات ہے جسے میں نے پہلے بھی کہا ناقابل برداشت ہیں قابل نفرت ہیں اور قابل مضمت ہیں لیکن تحقیقات ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اچھا ایک اور چیز بھی خان صاحب نے اپنی اس میں سپیچ کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی یہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں یہ بڑے کچھ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جناب ان کے ہمیشہ ان کو سپورٹ حاصل رہے گی اور حالات ان کے حق میں رہیں گ اور جو ان کے خلاف بھی جا سکتی ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ اور بھی ذکر کیا کہ جی میڈیا کے اوپر میرے نام لینے پر مبینہ طور پر پابندی ہے تو جو لوگ میرے خلاف تقریریں کرتے ہیں وہ کس طریقے سے نام لیں گے کیا میرا نام نام نہ لینے سے کیا لوگ مجھے بھول جائیں گے یہ بالکل ایک بچگانہ سا جو ہے رویہ ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم کو کہتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں جیتنا انشاءاللہ تحریک ان ساپنے ہیں اور میں تو اپنی ذات پر کیے کہ تمام حملوں کو ماف کر دوں گا لیکن جس انتہا پر آپ لے گئے ہیں کیا یہ ورکرز اس ظلم کو ماف کریں گے میرا آج سوال ہے کہ ملک کی سب سے بڑی اور واحد وفا کی جماعت کو توڑ کر اس کے لیڈر کو ہٹا کر اور کارکنان پر خوف تاری کر کے ملک کی بہتری ہوگی یہ بھی عمران خان صاحب نے بیان دیا آج کے اپنے خطاب کے اندر اچھا اس ساری چیز کے اندر جو آنے والے انتخابات ہیں ان کے حوالے سے بڑا بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر بڑے کومنٹ ہو رہے ہیں کہ کس کا کیا گردار ہوگا اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں لیکن خان صاحب نے جناب آج نوٹس میں جوا دیا ہے چیرمن نیب کو نیب کی جانب سے جو عمران خان کی غیر قانونی گرداری ہوئی تھی مربینہ طور پر اس کے اوپر یہ نوٹس میں جوایا گیا ہے اس لیے کہ یہ قانونی گرداری نہیں تھی غیر قانونی تھی کیوں یہ غیر قانونی تھی اس لیے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ یہ غیر قانونی گرد چیرمن تحریک انصاف کی جانب سے چیرمن نیب کے خلاف بھرپور قانونی چارجوئی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور عمران خان کے جو وکیل ہیں بیریستر ابوزر سلمان نیازی ان کی جانب سے چیرمن نیب لیفٹن جرنل نظیر احمد کو پندرہ عرب ہرجانے کا نوٹس بجوا دیا گیا ہے نوٹس چیرمن تحریک انصاف کے وکیل ابوزر سلمان نیازی کی جانب سے بجوایا گیا عمران خان کے وارنٹ گرفتاری یکم مئی کو چھٹی کے روز جاری کیا گیا نوٹس میں لکھا گیا ہے وارنٹ جاری ہونے کے بعد ان کو آٹھ روز تک خفیہ رکھا گیا یہ وہ سارے الزامات ہیں عمران خان کو نو مئی کو رینجرز کے ذریعے ایک دہشتگرد یا کالادم تنظیم کے رکن کی طرح گرفتار کیا گیا وارنٹ گرفتاری نیب آرڈنیس کے دفعہ چوبیس کے مطابق غیر قانونی تھے قانونی تقاضے کے مطابق عمران خان کو بار بار نوٹسز نہیں بجوائے گئے نیب انکوائری کو تفتیش میں خفیہ طور پر تبدیل کر دیا گیا نیب قانون کے سیکشن تیرہ کے مطابق انکوائری کو تفتیش میں تبدیل کرتے وقت ملزم کو آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بدنیتی کی صورت میں چیرمن نیب کو قانونی کاروائی سے کسی قسم کا تحفظ یا استحسنہ حاصل نہیں ہے اس میں یہ کہا ہے اور یہ اطرح سے قانونی نوٹس ان کو بجوائے ہیں اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کانسل میں بھی جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کریں گے تو یہ نوٹس بجوائے گیا ہے چیرمن نیب کو خان صاحب کی جس طرح سے گرفتاری ہوئی تھی اس کو اوپر ویسی بڑا کرٹیسزم ہوا جس طرح سے عدالت کے اندر سے ان کو توڑ کے نکالا گیا اور رینجرز کے ذریعے گرفتاری ہوئی تھی تو اس کے اوپر خان صاحب پہلے بھی بات کر چکے اور اب یہ چیرمن نیب کو نوٹس بجوائے گیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے کس طرف جاتا ہے حالیہ دنوں میں ہی ابو ذر سلمان نیازی کے ذریعے ہی جو ہمارے وفاقی وزیر سہت ہیں قادر پٹیل صاحب ان کو بھی ایک نوٹس بجوائے تھا جنہوں نے امران خان صاحب کے پشاب کے نمونے کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ اس سے پتا چلا کہ خان صاحب منشیات کے عادی ہیں اور منشیات کے ٹریسز وغیرہ ملے ہیں ان کو بھی ہر جانے کا نوٹس بجوائے گیا اس لئے کہ اس کے بعد پھر بعد میں ایک ایسی خبر بھی آئی جو میڈیا نے ریپورٹ کی کہ نیبز رائے نے کہا کہ جو ہمارے پاس چیزیں تھی جو ہمارے پاس سیمپلز تھی جو ہم نے خان صاحب کے لیے تھے بلڈ یا یورین اس میں ایسی کوئی چیز نہیں نکلی تو اب یہ چیرمن نیب کو بھی نوٹس بجوائے دیئے گیا دیکھتے ہیں چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں اچھا ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر تحریک انصاف کو سیاست سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو سیٹیں کس طرف جائیں گی ترین صاحب کا کیا کردار ہوگا جی ٹی روڈ کے جو ہلکے ہیں ادھر کیا ہوگا دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ رہے بھی ہیں ان سے مختلف جماعتوں کے لوگوں نے رابطے وغیرہ بھی کیے ہیں اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یار ترین صاحب کا تو ووٹ ہی نہیں ہے اگر ہم ان کے پاس جائیں گے عوام کا عوام نے ایک دم سے جو شیفٹ نہیں لینا نا یہی بات خان صاحب نے بھی آج کی کہ آپ لوگوں کو بشک توڑ لیں گے ووٹر تو نہیں ٹوٹے گا نا ووٹر نے تو اسی کو ووٹ دینا ہے جس کو وہ ٹھیک سمجھتا ہے اور ساؤت پنجاب کی کہا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سب سے زیادہ کم وو اور سب سے زیادہ شور انہوں نے ڈالا ہوا ہے یہ پنجاب میں کدھر ان کا یہ پنڈی میں یہ جیتے ہیں کس جگہ جیتے ہیں آپ بتا دیں گے کہاں ان کا ووٹ ہے کچھ الیکٹیبلز کو ساتھ ملا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ سیٹیں نکال لیں گے جو زمینی انتخابات بھی ہوئے تھے پنجاب کے اس میں بھی ساؤت پنجاب میں نو میں سے چھ سیٹیں جو ہے وہ پاکستان تحریکین صاحب جیت کی تھی اور ان سارے کے سارے کینڈیڈیٹس کو ترین صاحب کی پیپلز پارٹی کی ن اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود ایک کونسنٹریٹڈ ایفٹ ہے حکومت کی جانب سے اور کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف مزید مقدمات چلیں گے مائنس ون ہوگا ان کو نکالا جائے گا لیکن آبادی کے اتنے بڑے حصے کو تو آپ سیاسی عمل سے نہیں نکال سکتے خان صاحب کو آپ نکال لیں گے جو ان کا ووٹر سپوٹر ہے وہ تو ادھر ہی ہوگا تو اتنی بڑی جماعت کو آپ کس طرح ختم کر سکتے ہیں یہی بات خان صاحب نے بھی آج اپنے خط آپ کے اندر بھی کی دیکھتے ہیں اب چیزیں کس طرف جاتی ہیں لیکن امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ جو میں نے مذاکراتی ٹیم بھیجی تھی جن کو کہا گیا تھا کیا ہیں آپ مذاکرات کریں جب وہ حکومت سے مذاکرات کرنے گئے ہیں ان کو پکڑ کے وہاں پر بٹھا لیا گیا اب اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات سامنے آتی ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کیجئے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت بہت شکریہ 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 شکریہ